موسیقی پروفیسر باغی کے کردار سے شورت پانے والے عابد فاروق جہان فانی سے رخصت ہو گئے ان کی موت کے اوپر پوری دنیا میں دکھ کا اظہار کیا گیا کیونکہ ان کا جو پروگرام تھا وہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا تھا اور جب ان کی وفات کی اس طرح خبر آئی تو سب نے اپنے شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اب سے پہلے میں نے آپ کو پروفیسر باغی صاحب کا جنازہ دکھایا تھا راج کس ویڈیو میں میں آپ کو ان کا گھر دکھاؤں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے سوگوران میں کس کس کو چھوڑا ہے اور ان کا جو فائنانشل سٹیٹس ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو اس وقت میں پروفیسر باغی صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں یہ میرے پیچھے آپ کو ان کا گھر نظر آ رہا ہے اور اگر اس علاقے کی بات کر لی جائے تو یہ لاہور کا علاقہ ہے پی آئی اے سوسائٹی ہے جس کا بلاک سی ہے اور ان کے گھر کا اگزیکٹ اڈریس جو ہے وہ سکسٹی سکس ہے اس سے پہلے عابد فاروق صاحب جو ہیں وہ سنت نگر میں رہائش وزیری تھے لیکن پھر انہوں نے یہ گھر رینٹ کے اوپر لیا اور یہاں پر شفٹ ہو گیا تو ان کا جو آخری سارا وقت ہے وہ اسی گھر میں گزرا ہے اس گھر کی ناظرین اگر بات کریں تو یہ ایک سٹینڈرڈ گھر ہے اس میں اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے تمام چیزیں مجسر ہیں اندر سے اچھا ڈیکوریٹڈ ہے چھوٹا سا گارڈن بھی ہے گیراج بھی ہے باہر گرین بھی لگی ہوئی ہے اور یہ علاقہ ایک اچھا علاقہ ہے رہائشی علاقہ ہے یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے اور اگر آپ یہاں سے باہر نکلے تو مارکیٹ وغیرہ بھی ہے لیکن ایڈ دی اینڈ بات یہ ہے کہ یہ قرائے کا گھر ہے یہ ان کا اپنا گھر نہیں اور وہ اپنے پورے کریئر میں اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکے ان کے سوگوران کی بات ناظرین اگر کریں تو انہوں نے اپنے سوگوران میں بیوہ اور تین بچے چھوڑے ہیں جن میں سب سے بڑی ان کی گیارہ سالہ بیٹی ہے پھر ان کا ایک دس سال کا بیٹا ہے اور پھر ان کا ایک چھ سال کا بیٹا ہے تو یہ ان کی فیملی ہے باقی ان کے کچھ بھائی بھی ہیں جن میں سے کچھ بیرون ملک مقیم ہے لیکن جو ان کی کور فیملی ہے اس میں یہ چار لوگ ہیں جن میں سے تین بچے اور ان کی بیوہ ہے اور اگر ان کے اب میں آپ کو تھوڑا سا فائنینشل سٹیٹس کی بات کروں تو کل بھی میں نے اپنے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ پروفیسر باغی صاحب جو ہیں وہ اپنا گھر نہیں بنا سکے تو آپ تمام لوگ جو ہیں جو اس بات کے اوپر سوچ رہے ہوں گے متجسس ہوں گے تشویش کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ پروفیسر باغی صاحب جو ہیں انہوں نے اتنی شہرت پائی کتنا عرصہ کام کیا تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا جو گھر ہے وہ نہیں بنا سکے تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ پروفیسر باغی صاحب کو اتنا معافضہ نہیں ملتا تھا جتنا ٹیم کے باقی ممبر کو ملتا تھا اور یہاں پر آ کر مجھے اس بات کا پتہ جلا ہے کہ ان کے کچھ قریبی دوستوں نے مجھے بتایا کہ عابد فاروق صاحب کو زندگی میں اس بات کا گھلا رہا کہ جو کامیڈینز ہیں جو جگتیں وغیرہ کرتے ہیں ان کو تو لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا افتاب اقبال کے حوالے سے اس میں بھی انہوں نے یہ تمام جو تحفظات ہے اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ لوگ جو جگتیں وغیرہ کرتے ہیں ان کو تو لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں لیکن ایک انٹلیکچول بندہ جس نے اتنی تعلیم حاصل کی ہو فلسفے کی بات کرتا ہو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو اس کو ہزاروں ہزاروں میں پیسے دیے جاتے ہیں تو اصل وجہ ناظرین یہ تھی کہ ان کا فائنینشل سٹیٹس اسی وجہ سے بہتر نہیں ہو سکا کہ انہیں معافضہ بہت کم ملتا تھا اور باقی ان کی کوئی ایسی سورس آف انکم تھا نہیں کوئی ایسی مصروفیت تھی نہیں کیونکہ ان کا جو تمام وقت ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ آپ کہیں اور کوئی اور دوسرا کام کر لیں تو پروفیسر باغی صاحب کے ایک ہی سورس آف انکم تھا مل دی اور اس میں بھی ان کو اتنا معافضہ نہیں ملتا تھا کہ وہ کوئی گھر بنا سکیں یا بچوں کے لیے کوئی سیونگ کر سکیں یا کوئی اور کاروبار کر سکیں تو اسی وجہ سے ان کا جو فائنینشل سٹیٹس ہے وہ بہتر نہیں ہو سکا اور وہ اپنے بچوں تک کے لیے ایک گھر تک اپنی پوری زندگی میں نہیں بنا سکے تو اس وقت جب میں یہاں پر آیا ہوں اور ان کے قریبی ساتھیوں دوستوں سے بات کیا تو سب اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بچے بلکل چھوٹے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا کما سکیں یا ان کی ایڈوکیشن مکمل ہو چکی ہے تو سب اس کا تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ اب ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اتنی چھوٹی عمر میں ان کا باپ ایک شفیق باپ اس طرح سے چھوڑ کر چلا گیا تو اب آگے ان کا کیا مستقبل ہوگا اس دنیا میں اب ان کا کون کفالت کرے گا کس طرح وہ اپنی تعلیم پوری کریں گے اور کل کو کس طرح وہ اپنا کاروبار کریں گے اور کس طرح ان کی زندگی گزرے گی تو اس طرح پروفیسر باغی صاحب کی موت کا غم اپنی زگہ پر ہے اور پھر ان کے بچوں کی آگے آنے والی مشکلات اپنی زگہ پر ہیں ہر باپ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے زندگی میں کچھ کر کے جائے ان کے لیے کچھ ایسا کوئی جائدات چھوڑ کر جائے کوئی ایسا بینک بیلنس چھوڑ کر جائے تاکہ ان کے بچوں کو زندگی میں کسی قسم کی مشکلات نہ آسکیں لیکن موسیقی 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 موسیقی